موسیقی جی اسلام علیکم میرا نام ادنان بشیر ہے اور میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ان تمام اسپائرنٹس کی مدد کرنا ہے جنہیں پروینشل مینجمنٹ سروسز کو فیوچر میں آپٹ کرنا ہے یا اس سال وہ اس کے امتحان دینے جا رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان علماز سب بھی ساکب ہیں جنہوں نے پی ایم ایس 2017 میں 18 پوزیشن حاصل کی ہے آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس جنرے کا ہوا جی علماز آپ کو بہت بہت مبارک ہو پی ایم ایس پاس کرنے پر علماز ایک مسکنسپشن پائی جاتی ہے اتنا زیادہ ڈیٹا آویلبل نہیں ہے پی ایم ایس سروس کے بارے میں یا ایکسیمنیشن کی پروپریشن کے لحاظ سے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سب سے پہلے جی thank you so much for inviting me اس میں جو سب سے بڑی بجا ہے جو پی ایم ایس کے اندر ہمارے پاس جو انفرمیشن اس طرح سے موجود نہیں ہے جو سی ایس ایس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کا سب کو معلوم ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بڑے کافی عرصے سے ایک ریگلر ایگزامنیشن کی فارم میں آپ کو 47 سے آنورڈز آج تک نظر آ رہی ہے اس کی پریزنس موجود ہے آپ کے ہاں لیکن provincial management services کی پریزنس اس طرح سے موجود نہیں رہی ماضی کے اندر ہاں جب 21 سدی شروع ہوتی ہے یعنی 2000 کی دہائی شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے provincial management services آپ کو پاکستان کی surface کے اوپر as a civil service کے طور پر نظر آنا شروع ہوتی ہے اور پھر 2008-09 کے بعد خصوصاً جب اٹھارویں ترمیم پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی جو آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ جو اس کی position ہے وہ زیادہ clear ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ قدر نئی ہے service اپنی پہچان کے حوالے سے css کے مقابلے میں پہلی وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ pms باوجود اس کے ایک نئی service ہے اب امتحان اس کے ہوتے ہیں لیکن examination کی جو dates ہیں اس کا چونکہ اس طرح سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ppsc نے ابھی تک یہ کوئی format تیہ نہیں کیا کہ وہ کونسی ایک fix date ہوگی جس پہ exam لیا جائے گا جیسا کہ css کی آپ کو پتا ہے کہ فیبرری کے اندر ہر ایک کو معلوم ہے students کو کہ فیبرری کے اندر css کا exam ہونا ہی ہونا ہے تو pms کا exam چونکہ ایک بڑا grey shade کے اندر ہر وقت چیز رہتی ہے لوگوں کے اندر ایک تضبضب کی صورتحال رہتی ہے کہ جانے ہو یا نہ ہو باوجود اس کے کورٹ کا order موجود ہے اس کی dates کب ہوں کب نہ ہوں اس وجہ سے اس کی guidance کے معاملات بھی اتنے سنجیدہ آپ کو academies میں یا کوئی فورمز میں نظر نہیں آتے لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قدریں نئی ہیں css کی نسبت آہستہ آہستہ یہ اپنی پہچانت بنا بھی رہی ہے اور اس کے مطالق guidance بھی لوگوں کو ملتی چلی جا رہی ہے کیونکہ لوگ اپنی سنجیدگی کا اس کے مطالق ایک زیادہ اظہار اب کرنا شروع کر رہے ہیں جو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ambiguities کی وجہ سے جو ہے وہ تسلسل نہیں آ رہا میرا اسی پہ ایک اور سوال ہے کیا جو پی ایم ایس 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 سرویس جس طرح ہم css میں دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ لوگ آپٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس کرتے ہیں تو کیا سرویس کا وجود جو ہے اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ بہت سارے aspirants سے اس کی طرف نہیں جاتے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں دیکھیں ادنا ایک تو یہ کہ misconception بہت زیادہ موجود ہے پی ایم ایس سرویس کے حوالے سے سب سے بڑی misconception تو یہ ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں خود مجھے جب میں نے یہ سرویس کے لیے exam دینا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے ڈرائیا کہ یہ سرویس کو join کرنے کے قابل سرویس نہیں ہے آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ صرف css کی طرف جائیں یا پھر جو کام میں کر رہا تھا یعنی کہ law کی practice کر رہا تھا تو میں law کی practice ہی کرتا چلا جاؤں پی ایم ایس کی طرف نہ آؤں لیکن examination frankly speaking examination دینے کے بعد جب میں مختلف لوگوں سے ملا جو کہ اس سرویس کے اندر موجود ہیں تو مجھے اس کے structure کے بارے میں تو مجھے اس کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے perks and privileges کیسے ہیں ہاں ایک چیز میں ضرور مانوں گا مجھے کوئی مبالغہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ایم ایس کی promotion کے ابھی کچھ مسائل موجود ہیں جو کہ css کی نسبت اتنی rapid نہیں ہے لیکن باوجود اس کے اب یہ سرویس پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے خصوصاً 2008-2009 کے بعد سے یہ سرویس بہت زیادہ اپنی position کو gain کر چکی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اگر ہم اس چیز کو دو سطح پر دیکھیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ کیا پی ایم ایس سرویس کو پنجاب کے اندر importance ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس کا جواب ہے ہاں کی صورت میں کیونکہ اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں باقی صوبوں کے ساتھ یعنی سندھ کے ساتھ آپ compare کریں کے پی کے ساتھ compare کریں بلوچستان کے ساتھ compare کریں مثال کے طور پر میرے اپنے جو کچھ دو سطح باب ہیں جو کہ provincial management services میں ہیں کے پی میں یا پھر سندھ کے اندر وہ direct ان کی promotion کے scales یا ان کی وہ جو time frame ہے وہ وہی ہے جو css کا ہے ان کو وہی چیزیں یعنی ac ship ملتی ہے dc ship ملتی ہے ڈی سی لگتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا وہ یعنی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پنجاب کے اندر جبکہ معاملات تھوڑے سے ابھی گڑ بڑ کا شکار ہے سن رہے ہیں ہم بھی کہ اس کے اندر جو provincial management services کا جو ایک پوری association ہے وہ اپنے جو اس کے اندر اپنی پوری input دے رہی ہے پوری ایک struggle کر رہی ہے اور اپنی position کو gain کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ position جو ان کی اٹھارمی ترمیم کے بعد ایک constitutional position ہے جو ڈی جور legal position ہے ان کی وہ ان کی وہی بنتی ہے جو کہ باقی صوبوں کے اندر تو بیسیکلی کچھ تقنیقی وجہات کی بنا پر اس service کو اتنا رتبہ نہیں دیا جا رہا یہ تو کچھ مسائل تھے اس service کے بارے میں جو کہ ہمیں بہت ضروری تھے aspirants کو بتانا اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تیاری کے مراحل کون کون سے ہونے چاہیے ان کو کن کن سا تو ہاتھ پہ جو ہے آپ کو deal کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ پری ریکس کیا ہونے چاہیے ایک پی ایم ایس ایگزام کی پرپریشن کے لیے دیکھیں پی ایم ایس ایگزام کی تھوڑی سی سائنس جو ہے نا وہ سی ایس ایس کے ایگزامنیشن سے مختلف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ compulsories more or less same ہیں دو سبجیکٹس اس کے اندر تبدیل ہیں ایک اردو کا سبجیکٹ ہے اور ایک اس کے اندر جی کے کا یعنی جنرل نالج کا سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایم سی کیوز کی فارم میں ان کوئیشنز کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر نیگٹیب مارکنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یعنی پوائنٹ فائیب زیرو کی اب جو نیگٹیب مارکنگ ہے یہ بہت بڑے کی رول پلیئر ہیں آپ کی پروبینشل مانیجمنٹ سرویسز کے اگزامنیشن کے اندر ان دو تبدیلیوں کے علاوہ باقی compulsories باقی سارے سیم ہیں ان کے ڈائنمکس بھی سیم ہیں کہ انگلیش کا پیپر بڑا کرٹیکل ہوتا ہے جس طرح اس سال بھی بہت سارے لوگ بہت اچھے مارکس لے کے لیکن 39 مارکس لے کے وہ پاس نہیں کر پائے یا 38 مارکس کے ساتھ ایسے میں وہ پاس نہیں کر پائے سو وہ گراؤنڈ تو سیم ہے دونوں کی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی جہاں پر فرق ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایس بہت سے لوگ وہ ایسے سمجھتے ہی ہیں کہ سی ایس ایس کا اگزائم زیادہ مشکل ہے میرے اپنا ذاتی یہ خیال ہے میری رائے میں ناقص رائے کے اندر وہ یہ کہ سی ایس ایس کا اگزائم کا ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ سبجیکٹس کی وجہ سے اس کا کینویس وسیع ہو جاتا ہے لیکن الوکیشن پی ایم ایس میں بہت زیادہ مشکل ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ سی ایس ایس کو بھی دیکھ لیں اس کے اندر جو زیادہ کمپیٹشن ہے وہ آپ کو پنجاب کا نظر آتا ہے اور وہ جو زیادہ تر لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹاپ کی تھری سرویسز کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پروونچل مینجمنٹ سرویسز کے اندر ایک ہی گروپ ہے بہت زیادہ وہی لوگ ہیں اور سیٹس بہت لیمیٹڈ ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو مارک سکورنگ سابجیکٹ کی طرف جانا ہوتا ہے اب وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو جس میں انٹرسٹ ہے وہی مارک سکورنگ سابجیکٹ ہے آپ اس پہ کمانڈ حاصل کریں اور اس کے بعد میدان میں اتریں علماز بلکل بجاہ فرمایا آپ نے اس میں جو ایک چیز اہمیت کی حامل ہے جو کہ ناظرین کو جاننی چاہیے وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں جو دورانیا ہے تیاری کا جیسے سی ایس ایس کے بارے میں کنسپشن پائے جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے چار سے چھے مہینے تک پڑھنا ہوتا ہے یہاں پر آکے اس کی دائمینشنز کس طرح مختلف ہو جاتی ہیں وہاں پر جو ڈان نیوز اور دوسرے نیوز پیپرز یا میکزینز یا پری ریکس ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ افیرز پاکستان افیرز کی بیسکس کی فارم میں ہوتے ہیں یہاں پر وہ صورتحال کیا ہوتی ہے یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کیونکہ وہاں پر اگر آپ کو کرنٹ افیرز کا پیپر ڈیل کرنا ہے اور پاکستان افیرز کا ایک خاصہ حصہ ڈیل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو نیوز پیپرز کی ضرورت ہوتی ہے میکزینز کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر جنرل نالج کا پیپر میں جو پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ بہت کرٹیکل حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اندر نیگٹیب مارکنگ بڑی ایک زیادہ سر کے اوپر لٹکی ہوئی دلوار کی شکل اختیار کرتی ہے اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو نیوز پیپرز پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو ایونٹ سے آگہی رکھنی پڑتی ہے آپ کو جو مختلف قسم کے روز مرہ کے ہونے والے باقیات ہیں ان سے آپ کو رہنا پڑتا ہے یعنی انفارمڈ رہنا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو یعنی وہی سارے ڈائنمکس اس کے اندر رول پلے کر رہے ہوتے بلکہ اگر آپ اس دفعہ کے کمپلسریز کے پیپر اٹھا کے دیکھ لیں آپ خود ایک سٹوڈنٹ کے طور پر اس کا ایک نیوٹرل تجزیہ کر کے دیکھ لیں دوہزار سترہ کے اندر آنے والا سی ایس ایس کا اگزام اور پی ایم ایس کا اگزام آپ ایسے کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں آپ اسلامیک سٹیڈیز کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں آپ پاکستان فیرس کا پیپر اور حتیٰ کے جو آپشنل سابجیکٹس یعنی پلٹیکل سائنس کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں پی ایم ایس پیپر کی جو کالٹی ہے پیپر وائز یعنی کوسچننگ وائز وہ سی ایس ایس کے اس سال کے باقی سے میں کمپیر نہیں کر رہا اس سال کے جو آنے والے پیپر تھے ان سے وہ کہیں زیادہ بہتر تھی اب چیکنگ خدا جانے وہ پی پی ایسی اور ایپ پی ایسی والے جانے ہم تو ایک سٹوڈنٹ کے طور پر اس کی قولٹی کو ایز ایک قویشن دیکھ سکتے ہیں تو قویشن کی قولٹی پی ایم ایس کی زیادہ بہتر تھی اس دفعہ جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو ایک ٹھیک تھاک سنجیدہ وقت دینا پڑے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ سی ایس ایس دے کے فوراں پی ایم ایس دے لیں گے یا پی ایم ایس دے کے فوراں سی ایس ایس دے لیں گے آپ کو دونوں کو ایک طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا اس اگزام کو بھی آپ کو ایک اگزام کی طور پر لینا چاہیے نہ کہ ایک کمپلیمیٹری اگزام لینا چاہیے تو دورانیا جو ہے پھر اگین سوال وہی ہے چونکہ یہ ناظرین کے ذہن میں آتا ہے کہ چار سے چھے مہینے دو سے چار مہینے کتنہ ہونا چاہیے ادنا جہاں تک دورانیا کا سوال ہے یہ بڑا سبجیکٹف سا قویشن ہے چاہے اسے آپ سی ایس ایس کے ایس پائرنٹ کے طور پر پوچھیں یا ایک پی ایم ایس کے ایس پائرنٹ کے طور پر پوچھیں دونوں کے اندر دورانی ہے کہ کوئی ایک حد بندی نہیں کی جا سکتی کوئی حدود و قیود میں اسے آپ متین نہیں کر سکتے کہ بارہ مہینے آٹھ مہینے یا دس مہینے یہ آپ کی کپاسٹی ہے کہ جس ایریا کو آپ جتنی جلدی کور کر سکیں اسی کے مطابق آپ کی ٹائم ویری کرے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سی ایس ایس کی تیاری آپ چھ مہینے میں کر سکتے ہیں تو more or less اس کی تیاری بھی اتنا ہی ٹائم لے گی اگر آپ اس کی تیاری تین ماہ میں کر سکتے ہیں تو more or less اس کی تیاری بھی اتنا ہی ٹائم لے گی یہ آپ کی کپاسٹی دیپینڈ کرتا 아마س یہاں پر جو کمپلسری زین میں ایک اردو کا سبجیکٹ آ جاتا ہے اگر ہم بائی فورکیشن کریں سبجیک تو سبجیکٹ تو اردو کا سبجیکٹ جونکہ جو کاندیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ وہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ان میں انہیں بڑے مسائل دھرپیش آتے ہیں اردو کو ایسے لکھتے ہوئے یا اردو سبجیکٹ کو آز ان چنرل پڑھتے ہوئے تو ان کے لئے کیا رہنمائی ہے سورسز کہاں سے لیے جائیں تیاری کیسے کی جائے کیسے پاس کیا جائیں ایک تو یہ ہے کہ اردو جس طرح زبان جو بھی کوئی ہوتی ہے زبان کی بنیاد تو ایک ہی طرح سے اکتی ہے یعنی اس کی اوریجنیشن ایک ہی طرح سے کہ اس کے سیکھنے کے فارمیٹ سیم ہی ہوں گے آپ نے انگریزی سیکھنی ہے آپ نے فارسی سیکھنی ہے آپ نے پنجابی سیکھنی ہے یا آپ نے اردو سیکھنی ہے اب اس کے اندر ایشو یہ ہوگا کہ نمبر وان ریڈنگ میکسیم ریڈنگ اس دکی آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور اچھی چیزوں کو پڑھنا ہے بگنرز کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی اردو اخبار لیں اردو اخبار کا کوئی بھی آرٹیکل لیں اس کو پڑھیں اس کو پھر کیا کریں کہ ریپروڈیوز کرنے کی کوشش کریں وہی جو ہم کسی انگریزی کے بگنر بچے کو کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ فیض ہے جس کے اندر ہم انہیں علف وے پے تو سکھا نہیں سکتے کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے کم وقت کے اندر اگر زیادہ چیز اچیو کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اخبار سے وہ شروع کریں اخبار کے بعد وہ کسی بھی اپنی پسند کی کتاب کوئی چھوٹی موٹی کتاب کو لیں اس کو پڑھنا شروع کریں اور پھر اس کے بعد جو مارکٹ میں اویلبل ہیں کتابیں جیسے قلید اردو اویلبل ہے وہ ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے پی ایم ایس کے حوالے سے کہ اگر کسی نے پاس کرنا ہو تو وہ کر لیں شیروں کی تشریح ہے وہ تو چاہے آپ چھٹی کی کتاب لے کے کر لیں یا کوئی بھی کتاب لے کے کر لیں کسی بھی اچھی کتاب سے شیروں کی تشریح کی جا سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان شیروں کی تشریح کو یا ان ساری چیزوں کو اپنی کپیسٹی کے مطابق ابزورب کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کس سورس کو لیتے ہوئے اس ساری چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں علماء صاحب نے مستنت کتابوں کا جہاں تک سکر کیا ہے تو جیسے ایف پی ایسی میں سجیسٹڈ بکس کی ایک ریڈنگ ہوتی ہے ایک لسٹ ہوتی ہے جو کہ گیون ہوتی ہے ہر سبجیکٹ پر تو کیا پی ایم ایس کے سلیبس میں بھی وہ چیز گیون ہے اگر گیون ہے تو پھر بھی کونسی وہ بکس ہیں جن سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے ایدر کہ وہ آپ کی جو ہے وہ گائیڈز ہونی چاہیے یا پھر فل فلیج جو بکس ہوتی ہیں کانٹینٹ وائز جو کہ گیون ہے وہ ہونی چاہیے اصل میدان پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا پی ایم ایس کے اندر اگر ہم ماضی کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی سجیسٹڈ بکس دی ہوتی تھی ہر ایک اس کے ساتھ اپنے پیپر کے ساتھ لیکن اب اس سال جو انہوں نے دیا سلیبس اس کے اندر انہوں نے سجیسٹڈ بکس دی تھی اور اس کے اندر قلید اردو جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ ہے کہ موجود تھی اور میں نے خود ذاتی طور پر بھی اس کتاب کو کنسلٹ کیا تھا وہ ایک بہتر کتاب ہے جہاں تک میری ذاتی اس کا تعلق ہے کہ میں نے کونسی چیزیں کنسلٹ کی تھی مجھے دو چیزوں نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا تھا چونکہ میں اردو بیکگراؤنڈ سے ہوں میں ایک اردو میڈیم سکول سے ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میرے ابا جو ہیں وہ خود ایک مصنف ہیں شائر ہیں تو وہ زبان میرے گھر کے اندر موجود تھی پھر یہ کہ اوورال جب میں گورنمنٹ کالج میں رہا تو میں پھر اردو مقرر کے طور پر موجود رہا پھر یہ کہ شائری سے شغف موجود تھا پھر کوئی عدب سے بہرحال ایک شغف موجود تھا تو اس شغف کی بنیاد پر مجھے کافی ہیلپ ہوئی اس بیکگراؤنڈ نالج کی اور اس کی وجہ سے مجھے اردو کا پیپر اٹیمٹ کرنے میں کوئی زیادہ مشکل درپیش نہیں بلکل ویسے ہی جیسے او لیولز کے بچے اے لیولز کے بچے جو ہیں ان کو انگریزی کا پیپر سی ایس ایس کے اندر ڈیل کرتے ہوئے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا بنسبت ہم جیسے بیکگراؤنڈ کے لوگوں کو تو جو او لیولز اور اے لیولز کے بچے ہوتے ہیں ان کو عموماً یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پی ایم ایس کے اندر اردو کا اور اس کا وہی طریقہ یہ ہے کہ ایک تو قلید اردو میرا خیال ہے کہ کنسلٹ کر لی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا مستند سورس ہے دوسرا اخبار بغیرہ کو دیکھا جائے پڑھا جائے اور پھر ٹرانسلیشن اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ایک قویشن ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ دونوں زبانوں کے جو فکروں کی ترتیب ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی گرامر کی سائنس ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہے تو آپ کو اس کے لیے کیا ہے کہ کسی بھی آپ بلشک استاد کو پکڑ لیں کہ اس کے پاس چلے جائیں اس کے پاس یہ پریکٹس کیا کریں یا اس کا کوئی کوئی منٹور ڈھونڈ لیں اس کے پاس جا کے وہ آپ اسے چیک کروا لیا کریں بلکہ صحیح علماظ اس میں جو ایک اور اہمیت کا حامل پیپر سمجھا جاتا ہے جس کی وقت بہت زیادہ ہے اور جس میں بشتر اوقات دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جو سٹورنٹس ہیں فیل زیادہ ہوتے ہیں وہ ہے جنرل نالج کا پیپر تو اس کی اناؤٹومی کیا ہے اس سبجکٹ کو ڈیل کرنے کی اس سبجکٹ کو پاس کیسے کیا جائے اس سبجکٹ کے لحاظ سے جو کچھ تقنیکی وجوہات یا پھر تقنیکی مسائل ایف پی ایسی کی طرف سے آتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ادنان کہ یہ پیپر سب سے ٹیکنیکل ہے میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں اگر آپ اس میں انگریزی پاس کر لیتے ہیں کیونکہ سی ایسی کے اندر ہرڈل ایک ہے آپ کے لیے وہ ہے انگریزی انگلیش کا پیپر آپ کے لیے سب سے کروشل ہوتا ہے آپ انگلیش ایسے اور انگلیش کمپوزیشن اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ سی ایسیس آلموسٹ پاس کر چکے ہوتے ہیں اب الوکیشن جو ہے وہ آپ کے نمبر پر ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کتنا اچھا مارک سکور کرتے ہو اس کی بنیاد پر آپ کی الوکیشن ہو کی پاس آپ بہرحل ہوگے اب جہاں تک پی ایم ایس ہے اس کے اندر ہرڈل ایک نہیں ہے اس کے اندر ہرڈل انگلیش تو موجود ہے ہی ہے اس کے بعد جو دوسری بڑی ہرڈل ہے وہ جنرل نالیج کا پیپر ہے مثلا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ مجھے جنرل نالیج کے پیپر کی رات مجھے نین نہیں آئی اس وجہ سے کہ وہ ایک بڑا ایکیوریٹ پیپر ہوتا ہے جس کے اندر آپ یا ہیں پاس یا بالکل نہیں ہیں کوئی آپشن موجود نہیں ہے دوسری ایک تو جو سٹوڈنٹس کو خیال رکھنا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ نیگٹیب مارکنگ کے کونسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ تکے مارائیں تکہ بھی وہ ماریں جو آپ کو سیکیور کھل یعنی آپ گراؤنڈ آپ کو پروائیڈ کرے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جو مارکس اٹین کی ہیں ان کو بھی وہ واپس رول بیک کر دے ایک تو یہ چیز دوسری چیز جہاں تک اس کے تیاری کا سورس ہے ایک تو آپ جتنے بھی آج تک کے پاس پیپرز آئے ہیں پی پی ای سی کے یا کوئی اور ایسے امتحانوں کے ان کو آپ ضرور دیکھ کے جائیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز اکثر اوقات دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اخبار کو بڑے غور سے پڑھیں آپ اخبار کے اندر ہونے والے ایونٹس کو بڑے غور سے پڑھیں اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے کہ کون کون سے ایسے جو جنرل نالج کے جو questions ہیں وہ آ سکتے ہیں کون کون سے ایونٹس ہوئے ہیں ان کی dates کیا تھیں ان کے وہ لوگ کیا تھے کون کون سی بڑی organizations ہیں جو کہ ان کے کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے تو ان کی ویب سائٹس پہ بھی جا کے آپ ان ایونٹس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے یو این ہے یا جو ڈبلیو ٹی او ہے یا پھر ایسی او ہے ایسی چیزوں کو انٹرنیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایونٹس کیا ہوتے رہے کیونکہ ایسے بھی questions اکثر اوقات آ جاتے ہیں جی کے کے اندر الماس یہاں پہ جو ہم اگر انگلیش ایسے کی پیپر کی بات کی جائے تو اس کا جو درانیاں ہوتا ہے وہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں آپ نے 1500 to 2000 ورڈز تک آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے تو اس میں پھر ڈائنمکس تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں تو اس کی لحاظ سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو کیسے ایٹمٹ کیا جائے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے پی ایم ایس کے انگلیش پیپر کے اندر وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انگلیش جب دو گھنٹے کی ہو جاتی ہے کیونکہ تین گھنٹے بھی آپ کو تھوڑے پڑھ جاتے ہیں انگلیش کا یعنی ایسے کا پیپر ڈیل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ایک اچھے سٹوڈنٹ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا سٹوڈنٹ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایک ریزنبل سٹوڈنٹ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ریشنل چوئیس یہ ہوتی کہ وہ جائے اگزائم کے اندر بیٹھ کے obviously پریکٹس اس کے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے اسی کو تیاری کہتے ہیں آپ لیکن وہ عمومن کسی ایک ایسے کو رٹا مار کے نہیں جاتا وہ وہاں پہ ایک جو question دیا گیا ہے آپ کو وہ وہاں پہ انگیج کرنے کی اس سے کوشش کرتا ہے spontaneous ہونے کی کوشش کرتا ہے اس spontانیٹی کا اور اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ logically انگیج کر رہا ہوتا ہے ان تمام questions کے ساتھ جو دیئے گئے اندر اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے دو گھنٹے کے اندر brainstorming بھی کرنی ہے اپنی brainstorming کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے logical coherence کو بھی سامنے رکھنا ہے ایک اچھا introduction بھی تیار کرنا ہے ایک اچھا conclusion بھی تیار کرنا ہے اس کی body میں کوئی ایسے blunder بھی نہیں مارنے اور اسے reasonable size کا بھی آپ نے رکھنا ہے تو ان تمام tasks کو دو گھنٹوں کے اندر اچیو کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے without any doubt لوگ گھبرا جاتے ہیں panic کر جاتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا essay کے اندر چاہے وہ PMS کا ہو یا CSS کا ہو PMS کے اندر خصوصا quantity کی طرف نہ جائیں quality کی طرف جائیں چاہے آپ چھے pages لکھیں لیکن وہ pages ایسے ہونے چاہیے جن کی logical coherence موجود ہو جو آپ کے stance کو جا کے بار بار prove کریں ہر ایک paragraph آپ کا introduction مختصر مگر جامع ہو آپ کا conclusion بھی انہی بنیادوں پہ مختصر مگر جامع ہو اور اختصار سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ اتہہی logical بھی ہو وہ اگر logical نہیں ہوگا تو آپ چاہے تیس pages لکھائیں دو گھنٹے کے اندر آپ پاس نہیں ہو سکتے اگر آپ آٹھ pages بھی لکھائیں ہیں تو آپ logical ہیں آپ کی basic grammar کے اندر کوئی mistakes نہیں ہیں تو آپ یقین مانیے کہ آپ پاس ہوں گے مسئلہ یہ ہوتا ہے candidates یا high vocabulary کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چیز کہیں درمیان میں موجود ہے اور وہ ہے high quality high quality آپ نے اچھی brainstorming کے ساتھ اچھی engagement کے ساتھ اور ایک sizeable چیز کے ساتھ پروائیڈ کریں اس کے علاوہ جو ایک اور اہمیت کا حمل سبجکٹ ہے پاکستان affairs کیوں کیونکہ اس میں جو ایک 30 marks کے mcqs آ جاتے ہیں پیمس کے جتنے بھی پیپرز ہیں موسٹلی میں mcqs نہیں ہوتے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر اس پرٹیکلر پیپر کی بات کی جائے تو 39 نمبروں کو کیسے لیا جائے ایک تو وہی بات جب آپ پاکستان affairs کو deal کر رہے ہیں تو جب اس کا current portion پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان affairs کو دو حصوں میں بلکہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا حصہ ہے جو پاکستان history کہلاتا ہے آفٹر 1857 to 1947 کا period ہے 1947 to onwards کا period ہے جس کے اندر constitutional struggle ہے جو constitution making کی phase ہے جب constitution بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہمارے حالیہ جو چلنے والے واقعات ہیں جن کو ہم current affairs کہتے ہیں جو کہ پاکستان affairs کے اندر انکلیوڈ ہیں جن کے اندر ہمارے relations موجود ہیں جس کے اندر ہماری nuclear security موجود ہے جس کے اندر ویسے security reason topics موجود ہیں ان تمام چیزوں کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک critical eye اور پھر ایک depth کے ساتھ یعنی طریقے کے ساتھ تو آپ کو بہت سی information اس کے اندر imbibe ہو رہی ہوتی ہے بہت سا data ہے جو آپ اپنے اندر absorb کر رہے ہوتے ہیں اب جب data آپ absorb کرتے ہیں تو without any doubt آپ without any struggle آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ساتھ پیپرز کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں یا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی mcq کی بک جس سے آپ پاکستان فیرز کے پاسٹ پیپرز کو کنسلٹ کر کے مcq کر سکیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان فیرز کے لیے جو css کے پاسٹ پیپرز ہیں mcq اس کے باقی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کو سائے سے دیکھ کہ اس کا mcq بن سکتا ہے یعنی that would be enough الماس اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں optional subjects یہاں پہ بھی چیز آتی ہے کہ کون scoring subjects ہیں ٹھیک ہے دو کہ myself do not believe in this thing کہ optional scoring کوئی چیز ہوتی ہے لیکن still for the sake of myths یہاں پہ جو ایک optional subjects کون سے choose کرنے چاہئے 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 یہاں پہ dynamics ہیں وہ بھی change ہو جاتی ہیں two to hundred marks کے آپ کے ایک subject ہوتا hundred marks جو تھوڑی سی اکمت ہم اگر break کر دیں scoring اور non scoring کی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ بھیڑ چال چلنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں کچھ ان کا قصور ہے بھی کچھ نہیں بھی کیونکہ یہ کوئی one plus one is equal two والا فارمیلہ والا exam نہیں ہے اس کے ہوتا ہے کہ جب لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں مثلا سوشل ورک میں لوگ بھیڑ چال چلے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ وہی رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر پھر جب سارے ایک ہی طرح کا پیپر کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں تو آپ اگزامینیشن کو examiner کے point of view سے دیکھیں وہ کیا کرے گا وہ یہی کرے گا کہ اچھا یہ بات اس بندے نے بھی کیا یہ بات اس بندے نے بھی کیا ایک اس کا پہلوی ہے اب ایک تو یہ کہ بہت زیادہ لوگوں نے سیم بات کیا جس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی سیم سورس ہے نمبر ٹو وہ وہ ایک کتاب سے ہو یا دوسری کتاب سے اس میں ایسے نہیں ہے اس میں opinion ہے جس کو آپ سامنے رکھنا ہے کوئی ایک out of the box analysis ہے جو لے کے آنا ہے آپ out of the box analysis بھی نہیں لارہے آپ source بھی same consult کر رہے تو پھر کیسے آپ expect کرتے ہیں کہ آپ score score آئے گا سو اگر آپ کسی سابجیک پہ کمانڈ رکھتے ہیں چاہے وہ سوشل ورک کی کیوں نہ اگر آپ کا اس کے اندر background ہے آپ بہت اچھے source سے پڑھ کے آرہے وہ سابجیک آپ کو score دے گا جس طرح مجھے political science لوگوں نے منع کیا نہ رکھو مجھے confidence تھا اپنے سابجیک کے اندر وہ کہتے ہیں score نہیں دے گا لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ مجھے اگر achievement دلوانے میں کسی نے important role play کیا ہے تو political science نے کیا میں جس confidence کے ساتھ اترا ہوں اس کے اندر examination کے ساتھ اندر گیا ہوں جو اس نے مجھے score کوئی scoring non scoring والی چیز کو دیکھ کے نہ جائیں command کے ساتھ جائیں scoring وہ آپ کے لئے automatically ہو جائے گا بلکل الماس میں ایک اور چیز آتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے MCQs کا portion ہوتا وہ نہیں ہوتا include نہیں ہوتا اس لئے یہاں پر number of questions attempt کرنے ہوتے ہیں پر پیپر پانچ ہو جاتے ہیں تو اس میں دو چیز ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ان کو time manage کیسے کیا جائے secondly یہ کہ اس میں numbers زیادہ کیسے لیا جائیں دیکھیں ادنان ایک تو سب سے بڑی جو پی ایم ایس کے اندر hurdle ہے وہ یہ کہ آپ لکھ لکھ کے ہاتھ جو پہلا question کر رہے ہیں آپ نے اپنا آخری question بھی اسی طرح کا کرنا ہے اتنی length کا کرنا ہے تو آپ کی جو exercise ہوگی جو آپ پوری practice کر رہے ہوں گے وہ اس dimension سے کر رہے ہوں گے کہ آپ نے خود کو اس حالت کے لیے prepare کرنا ہے کہ آپ پہلا question اگر capacity ہی سات pages لکھنے کی ہے ایک 36 minute میں تو آپ time کو کر لیں اگر divide تو 36 minute بنتے ہیں آپ پر question تو آپ کی اگر capacity ہی اتنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ 36 minute میں 7 پیجز لکھ سکتے ہیں تو پہلے question کے بھی کرنے کا otherwise لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں میں نے یہ غلطیاں کی ماضی کے اندر کہ پہلا question 12 pages کا اگلا question 10 pages کا اگلا question 8 اور کرتے کرتے میں 6 یا 5 pages پہ آجاتا تا کیونکہ time تو وہی ہے آپ نے اس کے اندر چیزیں تو پوری کرنی ہے تو میں میں ایک automatic yard stick خود ہی examiner کو provide کر دی کہ آپ اس میں 12 دو اس میں 10 دو اس میں 8 دو اس میں 6 دو اس میں examiner کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے خود سے evaluate کرنی کی اس کی evaluation میں نے اسے خود ہی کر کے دی دی کہ یہ مجھے زیادہ آتا یہ کم آتا یہ کبھی نہ غلطی کریں ایک ہی length کے ہوں آپ doable length رکھیں یعنی سات رکھیں یا چھے رکھیں وہ آپ پریکٹس کے دوران خود اندازہ ہو جانا نہیں اس کے بعد پھر آپ جو پانچ questions ہیں اس length کے attempt کریں تین کی سو مچ فر کم ان لائٹن گ اس بڑی مفید سابت ہوگی تین امید کرتا ہوں کہ جو رہنمائی ہے اس ٹائم میں جب لوگوں کے پاس پیمی ایس کی رہنمائی نہیں ہے بڑی مفید ثابت ہوگی تین کی سو مچ